پی ٹی آئے کی شہر اقتدار کی جانب ایک بار پھر پیش قدمی حکومت بھی میدان میں اترائی اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ویڈ زون اور اس کے اطراف میں 400 سے زائد بندوں کے اکھٹے ہونے پر پابندی آئے لاہور میں رینجز تائینات دفعہ 144 بھی لگا دی گئی نقص امد پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ پی ٹی آئے کا لانگ مارچ روکنے کے لیے پولیس کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن پی ٹی آئے راہنماوں کے گھروں اور تنظیمی دفاتر پر تابر توڑ چھاپے اور گرفتاریاں پی ٹی آئے پنجاب کی صوبائی قیادت راہنماوں مقامی اور علاقائی اہدے داران کو گرفتار کیا جا رہا ہے راولپنڈی میں شیخ ششید کی رہائشگاہ لال حویلی پر بھی پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا اس بیٹے کی سچسکیاں دیکھ لو عمران خان میں سیاسی بات نہیں کروں گا لیکن جو نفرت انگیز انتشار تم نے اپنے کارکنوں کے سینے میں ڈال دیا ہے یہ اس کا شاخصانہ ہے کہ اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اس نے گولی ماننے سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بھی پولیس کا ایک بہادر ثبوت ہے لاہور میں چھاپے کے دوران شہید کانسٹیبل کمال احمد سپورد خاک نماز جنازہ میں وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز اور پولیس کے عالی حکام کی شرکت حمزہ شہباز بولے گرفتاریوں سے متعلق فیصلہ مشکل تھا نیازی ٹولہ سب کو کھولی دھمکیاں دے رہا ہے یہ کون سی سیاست ہے خونی مارچ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں انہوں نے پورے ملک میں نفرت کی آگ پھیلا دی ہے انتقام نہیں لیں گے وزرعالہ شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملکی سیاسی اور امن و آمان کی صورتحال پر تفصیلی گوھر کابینہ کا ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے سکتی سے نمٹنے کا فیصلہ اجلاس میں لاپتہ افراد کی معاملے پر بدھ کو کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کابینہ کا بیرون ملک پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے پر گوھر وزرعالہ شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس حکومت کا لانگ مارچ روکنے اور ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ وزرعالہ کہتے ہیں عوام کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا ایسے ہتکنڈے معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہیں امن و آمان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی کیا یہ ہم اتنے ہی ہمیں انہوں نے غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوئے قوم کے ساتھ اور ہمیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ ہمیں پروٹیسٹ کریں جا کے اسلام آباد میں کیا جب بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد وہ کام پہ ٹانگنے والی لانگ مارچ کیا کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی کیا کسی کو پکڑا گیا کیا ان کے گھر پہ ریڈز کی گئی فضل رمان ہمارا ابھی گورنمنٹ آئی تھی چند میرے کے بعد اس نے لانگ مارچ کر دی تھی اور یہاں کے دھرنا دیا تھا پرام نحتجاج ہمارا حق ہے کوئی سمجھتا ہے کہ ان مجرموں کو مان لوں گا تو ان کی غلامی سے موت بہتر ہے کل خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کے لیے نکلوں گا قوم خدا کے واسطے خوف کی زنجیریں توڑے چئرمن پی ٹی آئے امران خان کی میڈیا سے گفتگو بولے امریکی انہیں سازش سے لے کر آئے مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں آپ کو جیلوں کا خوف ہے آئے جی اسلام آباد ایک مجرم ہے جسے سیف سٹی کیس میں نکالنے والے تھے ساری عدلیہ کا بیروکریسی کا پولیس کا نیوٹرلز کا سب کا امتحان ہے اور جو بھی جو بھی اس عوام کے سمندر کو روکنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ بے جائے گا امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر اسلام آباد نکلوں گا نیوٹرلز نے تیہ کرنا ہے کہ وہ چوروں کے ساتھ ہیں یا حقیقی آزادی کے ساتھ پولیس، نیوٹرلز اور بیروکریسی سمیت سب کے لیے امتحان ہیں امران خان کا تقریف سے خطاب بولے ہم نے ہمیشہ پر امن احتجاج کیے عوام کو نقصان نہیں پہنچایا کریک ڈاؤن ایسے ہو رہے ہیں جیسے ہم قوم کے مجرم ہیں امران خان کا لانگ مارچ حکومت نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے پہلے آپ نے کہا نیوٹرل جانور ہوتے ہیں کل آپ نے ادارے کو کہا کہ نیوٹرل رہیں حکومت سے نکالے جانے پر امران خان صدمے میں ہے مریم نواز کا تنز بولی امران خان لانگ مارچ سے ملک میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ملک کو سری لنکا نہیں بننے دیا جائے گا آزادی کی تحریک ہے تو اپنے بچوں کو بھی پاکستان بلاؤ جس کی زبان پر امن نہیں ہے جس کی زبان شر انگیز ہے وہ کس طرح پر امن مارچ کرے گا اور دو ہزار چودہ کی مثال یہ وہی ٹولہ ہے جو یہاں فساد مچانے آیا تھا جس نے یہ تمام سبل نافرمانی فسادی گنڈا گردی بدماشی سریاستی اداروں پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے سب جھوٹ بولے تھے کہ ہم پور امن ہوں گے جو مرضی کر لیں فساد کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ خونی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں لیکن ہم تیار ہیں دھرنے کا اعلان آئی ایم ایف سے مذاکرات ناکام بنانے کے لیے کیا گیا وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی پریس کانفرنس بولی ہچکولے کھاتی معیشت ان ناہلوں کی وجہ سے ہے آپ نے الیکشن کرانا تھا تو جب آپ وزیر اعظم تھے تب کراتے اب الیکشن کرانے کا حق ہمارا ہے ریاستی ریٹ پر عمل ہوگا کیپنرن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی اور ان کو روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمراہی کا اجنڈا قوم کو تقسیم کرنے کا اجنڈا اس کو آگے نہ بڑھا سکیں آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آگئے ہیں اور ایک پولیس کانسٹیبل وہ نہور میں شہید ہوا ہے پی ٹی آئے کو لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جا سکتی پچیس مئی کو لانگ مارچ کے نام پر فتنہ فساد کیا جا رہا ہے فتنہ اور فساد نہیں پھیلانے دیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا دو ٹوک پیغام بولے سابق حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا آئینی طریقہ کار سے ناہل اور نالائک ٹولے سے جان چھوٹی پولیس اہلکار کی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان دہشتگرد ہے فائرنگ ثبوت ہے کہ یہ پرام مارچ نہیں چاہتے عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لانگ مارچ سے وفاتی حکومت حکومت پاکستان کسی خوف کا شکار ہوگی تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراد تفری ہوگی خود اس کے بیانات میں انار کی جیسے الفاظ آ رہے ہیں بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے عمران خان کی ناکام پولیسز کی وجہ سے ان کی حکومت گری اگر عدالت میں حلف نامہ دیتے اور احتجاج ریکارڈ کراتے تو اعتراض نہیں تھا عمران خان لانگ مارچ کے فیصلے پر نظرے سانی کریں وفاتی وزیر شاہ زین بکٹی کا مطالبہ مولانا آسد بولے پی ٹی آئی نے آغاز ہی خونی مارچ سے کیا خونی مارچ کے اعلان پر کیوں سہولتیں دی جائیں اگر کوئی خلل ڈالے گا تو جو اقدامات حکومت کر رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کو بلیک میل نہیں ہونے دیں گے کسی کے ذاتی اقتدار کے لیے یا ذاتی انا کے لیے ہم بلیک میل نہیں ہونے دیں گے ہم گالی گلوچ اور تشدد کی سیاست نہیں جانتے خاج آسد کی جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید کے گھر پر چھاپے کی مزمت بولے نور عالم خان کے گھر چھاپا مارا گیا تو کسی نے مزمت نہیں کی خونی مارچ کی باتیں سیاستدان نہیں کرتے جب ایسے دھرنے ہوتے ہیں تو گرفتاریاں تو ہوتی ہیں ہم پر بلڈوزر چلائے جا رہے تھے تو کسی کا ضمیر نہیں جاگا ایک ماہ پہلے پارلمنٹ لوجز پر حملہ ہوا تب کیوں ضمیر نہیں جاگا سانحہ مارڈل چاؤن کے وقت بیرون ملک تھا مگر میرا نام ڈالا گیا یہ تحریک جو ہے وہ اب تحریک انصاف کی حد تک نہیں رہی یہ ایک قومی مومنٹ کا روپ اس نے اپنا لیا ہے اس میں وہ کلاہ اور کلاہ پہ دیکھا ایشیا کی سب سے بڑی بار کے صدر تحریک انصاف میں شامل ہوئے آپ اس تحریک کو طاقت سے دبا کر پاکستان بند کر سکتے ہیں پاکستان چلا نہیں سکتے ہماری تین سالہ حکومت میں مارش احتجاج اور دھرنے ہوئے کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں ہم نے روکا ہو یا گرفتار کیا ہو آج سولہ ایم پیو اور دفعہ ایک سو چوالیس کا سہارا لیا جا رہا ہے ان تمام کاروائیوں کا کوئی جواز نہیں شاہ محمد قریشی کی میڈیا سے گفتگو اسد عمر کہتے ہیں یہ ایمپورٹڈ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو کر چھاپے مار رہی ہیں آزادی مارش روکنے کے لیے ہمارے راہ نماؤں اور کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے کیسے الیکشن کی طرف ہم نے فوری جانا ہے اور کس طرح الیکشن ہوگا کیا پرسیجر ہوگا یہ سارا اس حوالے سے لانگ مار جو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پلیس کی جو دیکھ رہے ہیں دہشت گردی آئی ہے یہ بڑی حران کون ہے الیکشن کے مطالبے پر لانگ مارش کا اعلان کیا گزشتہ رات لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے آئی جی پنجاب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا حساب نہیں ہوگا سرکاری ملازمین نوٹ کر لیں سارے ثبوت اکھٹے کر لیے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی پریس کانفرنس بولے امران خان کے اتحادی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں حمزہ شہباز کو وزیراعلا تسلیم نہیں کرتے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے نیدر لینڈ کی ملکہ میکسیما کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت معاشی بہرانوں کے حل پر گفتگو بلاول بھٹو کی فن لینڈ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور راولپنڈی میں کہوٹا کے علاقے نر میں پہاڑی تودہ گرنے سے پانچ خواتین جانبہک مرنے والی خواتین چشمے سے پانی لینے آئی تھی پہاڑ کے بڑے پتھر کے نیچے آنے سے پانچوں خواتین موقع پر جانبہک ہو گئیں کم سن بچی اور دو خواتین زکمی ہو گئیں مقامی افراد نے زکمی خواتین کو پہاڑی تودے کے نیچے سے نکال کر اسپطال منتقل کیا